اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو لکچر ہے ہمارا وہ ہے گاؤٹ ہے اس سے پہلے ہم نے رینل ڈیزیز پڑھی تھی رینل ڈیزیز میں چونکہ ہم نے پڑھا کہ وہاں پر فنکشن جو ہے کیڈنیز کا وہ ایفیکٹ ہوتا ہے یا وہاں پر انسفیشنسی کیڈنیز کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے رینل ڈیزیز ہو جاتی ہے جس میں ہم نے پڑھا یا تو نیفرائٹس ہو سکتا ہے یا تو ایکیوٹ رینل فیلئر ہو سکتا ہے ایکیوٹ گلوم رولو نیفرائٹس ہو سکتا ہے نیفرائٹس سنڈروم ہو سکتا ہے یا رینل کیلکلائی ہو سکتا ہے یہ ساری جو ہیں ان سب ڈیزیز کے لیے ہمیں یہ ساری جو ہے یہ کیڈنی ڈیزیز ہیں ان سب کے لیے ہمیں اپنے ڈائیٹ جو ہیں اپنا ڈائیٹ جو ہے ڈے ٹو ڈے بیسز کا وہ چینج کرنا ہے اس میں چینج لانی ہے ہمیں فلوڈز لیمیٹڈ اماؤٹ میں لینے ہیں ایسے ہی ہمیں لو پروٹین ڈائیٹ لینا ہے ایسے ہی سالٹ لیمیٹڈ اماؤٹ میں لینا ہے یا فوسفورس پروٹیشم یا باقی الیکٹرولائٹس جو ہے وہ بھی لیمیٹڈ اماؤٹ میں لینے ہیں یا کیلوریز جو ہیں انیف لینی ہیں ہمیں تو اس کے بعد جو رینل ڈیزیز ہے اس کے لیے ہم نے پڑھا کے کیابیج اس کے لیے ہم زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں ویٹامین کے پریزنٹ ہوتا ہے ویٹامین سی فائبر یا وہ گوٹ سورس ہے ویٹامین بی سکس کا بھی یا فولک ایسےڈ اس میں پریزنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ کرین بریز جو ہے وہ بھی ہمیں کیڈنی ڈیزیز کے لیے پروٹیکٹو ہے یا چریز وغیرہ جو ہے یا ہم کیڈنی ڈائیٹ کے لیے لے سکتے ہیں ایک وائٹ جس میں لیس فوسفورس پریزنٹ ہوتا ہے ایس کمپیرزن ٹو ادھر پروٹین سورسز اس کے بعد یہ تو رینل ڈیزیز کی بات تھی آج ہم بات کرتے ہیں گاؤٹ ڈیزیز کی گاؤٹ جو ہے پہلے اگر ہم اس کے ڈیفنیشن کی اور جائیں گے گاؤٹ ایک فورم ہے انفلیمیٹری آرثرائیٹس کا جس میں ریکرنٹ اٹیکس پائی جاتے ہیں اس میں پین ہوتی ہیں جوائنٹس میں یا ریڈنس پائی جاتی ہے یا ٹینڈرنس ہوتنس یا سوولن جوائنٹس ہوتے ہیں اس کے بعد جو یہ گاؤٹ ڈیزیز ہے یہ ایک پیورین میٹابولیزم کا جس میں یورک ایسیڈ لیول جو ہے بلڈ سٹریم میں بلڈ میں انکریز ہو جاتا ہے نورملی جو یورک ایسیڈ لیول ہوتی ہے بلڈ میں وہ ٹو ٹو فور ایم جی پر ہنڈرنڈ ایمل ہوتا ہے لیکن جب یہ لیول انکریز ہوتی ہے اسے یورک ایسیڈ جو ہے وہ کرسٹلائز ہو جاتا ہے اور ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے جوائنٹس میں جیسے کی نی جوائنٹ یا انکل ریجن پہ یا ٹو پہ یا سمال جوائنٹس پہ باڈی کے اس سے یہ ہوتا ہے ڈائیٹ کے کمبینیشن سے یا کسی جینیٹک فیکٹر سے یا ایک انسان جو نون ویجیٹیرین ہوتا ہے یا الکوہولک ہوتا ہے یا جس کا اور ویٹ ہوتا ہے اس میں ڈائیٹ جو ہے وہ زیادہ پائی جاتے ہیں جو انسان میٹ زیادہ کھاتا ہے یا الکوہولز ڈراغز وغیرہ زیادہ لیتا ہے یا جس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے اس میں اکثر گاؤٹ کی شکایت ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر ہم گاؤٹ کی ڈائیٹ تھیرہ پی دیکھیں گے تو دونوں لائف سٹائلز میں ہمیں چینج لانی ہے اور میڈیکیشنز جو ہیں وہ بھی یورک ایسیڈ لیول کو ڈگریز کرتا ہے ایک تو ڈائیٹری لائف سٹائل بھی چینج کرنا ہے اور میڈیکیشن بھی اس میں انوالو کرنی ہوتی ہے اگر ہم ڈائیٹری یا لائف سٹائل کی بات کر لیں گے دونوں ایفیکٹو ہوتے ہیں اس میں یہ انکلوڈ ہوتا ہے کہ وہ ریڈیوز کرتا ہے انٹیک پیورین ریچ فوٹس اگر ہم ڈائیٹ کے حساب سے دیکھیں گے ڈائیٹ کے حساب سے ہمیں پیورین ریچ فوٹس جو ہیں ریڈیوز کرنے ہیں ایسے ہی جیسے کہ اس میں ہم انیمل اوریجن والے فوٹس میٹ لیتے ہیں سی فوڈ لیتے ہیں الکوہل لیتے ہیں فریکٹوز وغیرہ لیتے ہیں یا کورن صرف وغیرہ لیتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں نہیں لینے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کے ایمز کی بات کر لیں گے اس کے ایمز میں ہمیں لیمٹ کرنا ہے ایگزوجینیس سورس یورک ایسیڈ کا یا ملہب ایز ای یوریٹ ہمیں ڈیکریز کرنا ہے فیٹ اور اپنی کاربو ہائیڈریٹ لیول بڑھانا ہے تاکہ ڈائیٹ جو ہیں وہ ہائی ہو کاربو ہائیڈریٹس میں لو ہو پروٹین میں اور لو ہو فیٹ میں مطلب جب بھی ہمیں ایک گاو ڈیزیز والے پیشنٹ کو ڈائیٹ سیمپل میں نے پرسکرائب کرنا ہوتا ہے تو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو ہمیں پروٹین لو دینا ہے فیٹ لو دینا ہے لیکن کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں وہ ہائی دینے ہیں اس کے بعد اگر الکوہل کی بات کر لیں گے وہ کمپلیٹلی رسٹرکٹ کرنے ہیں اور ڈائیٹ جو ہے وہ لیبرل ہونا چاہیے فلیوڈ انٹیک میں اور کچھ فوٹس ہیں جن میں نگلیجیبل پیورین کانٹینٹ پائے جاتا ہے اور جو ہم یوز کر سکتے ہیں ڈیلی بیسز پہ اس میں آ جاتا ہے ایگ آتا ہے ملک ملک پروڈیکٹس یا سب واشڈ پالسز لینٹل کے بغیر ویٹ آتا ہے روائی سوجی آتا ہے میدہ میز وغیر آ جاتا ہے یا سب فروٹس چاہے آپ لیمن لو ایپل لو پومگرینیٹ لو اورینج لو مانگو لو چری لو گریپس وغیرہ لو جو بھی فروٹس ہیں سب فروٹس ہم لے سکتے ہیں ایسے ویجیٹیبلز میں ہر ایک ویجیٹیبل لے سکتے ہیں لیکن ایک سیپ سپائنیچ مشروب یا ایسپیراغس نہیں لینا ہے ایسے ہی ٹی یا کافی ایسے ہی پکلز یا کانڈیمنٹس وغیرہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں کیونکہ ان میں نیگلیجیبل کانٹینٹ پیورین کا پریزنٹ ہوتا ہے اب ہمیں اس کے دوران ملعب جورنگ ڈیزیز ہمیں کون کون سے فوڈ آئیٹام جو ہیں وہ ایوائیڈ کرنے ہمیشہ ہمیں فوکس کرنا پہلے کہ ڈائیٹ کا جب گاؤٹ کا جب بھی ہم ڈائیٹ پلان یہ کر لیں گے سیمپل پلان بنائیں گے تو اس میں پیورین ریسٹرکشن ہونی چاہیے ہمیشہ اور اس میں ہمیں جو بہت سارے انیمل پروڈاکٹ جو ہے جیسے کی فیٹی فیش ریڈ میٹ ہے شیل فیش ہے آرگن میٹ وغیرہ ہے ملب وہ ہمیں ریسٹرکٹ کرنے ہے اسینشلی ملب ان کو ہمیں کٹ کرنا ہے ٹوٹلی اور سیچوریٹر فیٹ بھی ریسٹرکٹ کرنا ہے کیونکہ وہ اس یورک ایسیڈ کو بیرڈ آپ کرتا ہے ایسی ہمیں ریڈ میٹ کو بھی آوائیڈ کرنا ہے یا ہمیں ییسٹ یعنی بیگری پروڈاکٹ کو آوائیڈ کرنا آرگن میٹ جس میں کڈنی برین ہارٹ آجاتا ہے وہ بھی آوائیڈ کرنا ہے ایسی ہمیں ڈرائیڈ بین کو آوائیڈ کرنا ہے ہول پالس کو جیسے راجمہ وغیرہ وہ سارا بھی آوائیڈ کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم گاؤٹ کے سیمپل میں مینو کی بات کر لیں گے سیمپل مینو میں ہم یہاں پر ایک ڈائیٹ کان ہم نے بنایا ہے جو ہم گاؤٹ پیشنٹ کو دیں گے تو کچھ ٹائم تک اس کی ڈیزیز جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے کیونکہ اس کو اپنا ڈائیٹ ری بھی چینج کرنا ہے یعنی پیورین رسٹرکشن اس کو اپنے ڈائیٹ میں لانی ہے وہ وہ چیزیں کھانی ہیں جس میں پیورین نکلیجیبل ہوگا یا ٹوٹلی نیل ہوگا تو یہاں پر ہم نے ایک ایسا مینو پلانٹ بنایا ہے جس میں پیورین والی چیزیں پریزنٹ نہیں ہیں تو ایسے ہی آپ باقی چیزیں بھی ان والو کر سکتے ہیں جہاں پر پیورین رسٹرکشن ہوگی جیسے کہ ہم نے میل میں ارلی مورننگ کی اگر بات کر لیں گے یہاں پر ہم نے لیمن ٹی لیا ہے بریک فاسٹ کی بات کر لیں گے وہاں ہم نے بریڈ لیا ہے فروٹ جیم یا ٹی لیا ہے میڈ مورننگ کی بات کر لیں گے وہاں ہم نے بٹر میلک یا فروٹ جوس لیا ہے لانچ کی بات کر لیں گے واش دال مکس ویجیٹی بلس یا سالڈ لیا ہے ایسے ایوننگ ٹائم کی بات کر لیں کہ وہاں پر ہم نے ایک باول پوہ یا ٹی لے سکتے ہیں بسکیٹ کے ساتھ ٹی میں چونکہ میلک بھی پریزنٹ ہوتا ہے ٹی لیوز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں یا شگر یا سالٹ وغیرہ بھی پریزنٹ ہوتا یا اور کچھ بھی پروٹین لیول کم مل رہی ہے فیٹ لیول کم مل رہی ہمیں ڈائیٹ پیشنٹ کو ہمیشہ کاربو ہائیڈریٹ لیول زیادہ دینی ہے پروٹین اور فیٹ کم دینا ہے ایسے ہی پھر اگر ڈینر کی بات کر لیں گے ڈینر میں ہم رائز دے سکتے یا سکمبر یوز کر سکتے ہیں یا اور کچھ یوز لیمن بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں کچھ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ سیمپل مینو تھا ان پیشنٹ کا جن میں گاؤٹ ڈیزیز ہوتی ہے تو یہاں پر ہمیں خیال رکھنا ہے تو گاؤٹ ڈیزیز جو ہے ہائیڈریٹ پریزنٹ ہوتا ہے یہ تھا ہمیں گاؤٹ ڈیزیز کا لیکچر تھینک سکتے